یہاں رازی کے کہنے پہ فیزان کا موبائل چھنوایا جاتا ہے اور یہاں سے ساری ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے فیزان کی اور اس پہ کافی غصہ کرتے ہیں اور جب فیزان کے ہاتھ میں یہ موبائل آتا ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں ساری مسئیبتیں ان کے ٹل جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے جب صفدر صاحب آتے ہیں گھر کے اندر اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ آفس میں ان دونے کی لڑائی ہوئی تھی یہ بات فیزان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس وجہ سے لڑ لے تھے تو پھر فیزان ان کو بتا دیتے ہیں ساری بات کہ آپ کا رازی آپ کے بہو کے ساتھ افیر چلا رہا ہے اور یہ بات سننی تھی اور یہاں پہ صفدر صاحب کافی غصے میں آتے ہیں اور فیزان کو زور سے دھکا مارتے ہیں یہاں فیزان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے آپ بات مانے نہ یا مانے آپ کا رازی افیر چلا رہا ہے آپ کی بہو کے ساتھ اور یہاں پہ رازی کافی غصے میں آتے ہیں اور یہ بات صاف کہہ جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی افیر نہیں ہے یہ صرف جھوٹ بول رہا ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے میرے ساتھ اس کا لنک بنا رہا ہے فیزان کو مجھ سے نفرت ہے گی اسی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے اور یہاں پہ فیزان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو ویڈیو تھی وہ تو کپ کے ڈیلیٹ ہو چکی ہے یہاں فیزان رازی کو غصے سے دیکھ کے پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد رازی جو ہے ان سے معافی مانگتے ہیں صفدر صاحب سے کہ میں اب اس گھر میں رہ نہیں سکتا کافی بدنامی ہماری ہو چکی ہے اس وجہ سے میں گھر چھوڑ کے چلے جاؤں گا یہاں پہ نتاشا ان کو بولتی ہے اگر فیزان یہاں سے چلے گیا تو وہ پھر مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا اور یہ بات سارے اور رازی یہ بار اپنی فیملی کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ ہمیں اس گھر سے جانا ہوگا لازمی یہاں ہادیہ اور فیزان کے معاملات کافی بگڑ جائیں گے اور وہ سوٹ آؤٹ بھی نہیں ہو پائیں گے یہاں پہ پھر فیزان کی اس حرکت سے کافی شرمندہ ہو جاتے ہیں صفدر صاحب اور پھر وہ بولتے ہیں شینہ کو کہ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا جو اس نے الزام لگایا ہے ہادیہ کے اوپر اور رائز کے اوپر میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا یہاں صرف اس لڑائی سے فیزان کا نقصان ہوا ہے کیونکہ فیزان کو بعد میں کافی پشتاوا ہوگا کہ انہوں نے یہ غلط کیا اور پھر یہاں پہ یہاں ہادیہ فیزان کو بولتی ہے کہ رائز کا اور میرا نام لے کے آپ نے ہمیں بلکل بدنام کر کے لگ دیا ہے یہاں فیزان سے غصے میں کافی کچھ نکل گیا ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ رمشہ ان سے کافی پیار کرتی ہے لیکن جب ان کو راست پتا چلے گا رمشہ کا تو کافی حیران ہو جائیں گے ایسی اور بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی تو پلیس وڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ